السلام علیکم ناظرین اکرام میں اسے عزیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں بصیرت آن لائن ناظرین اکرام بڑی خوشی مسارت و شادمانی کے ساتھ آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر پھر سے انشاءاللہ ویڈیو کا سلسلہ جاری وساری ہوں گا آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس میں ہم ایسی خبروں کو آپ تمام عزرات کے سامنے پیش کیا کرتے تھے اور ایسی خبروں پر اس چینل کے ذریعے تجزیہ ہوا کرتا تھا جن کو منسٹری میڈیا چھپاتا ہے ناظرین لیکن کسی وجہ سے یہ سلسلہ کنسٹینسی کے ساتھ نہیں چل پایا اور اس میں ایک لمبا بریک آ گیا لیکن آئیے آج ایک خبر کے ساتھ پھر سے آپ تمام کے سامنے آنا ہوا ہے آئیو سوشل میڈیا منیجنگ ڈیپارٹمنٹ کی ایک ریپورٹ پر سوائی جس نے سبی کو حیرت میں ڈال دیا جس نے حیران کر کر رکھ دیا اور ریپورٹ میں کچھ یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے انڈیا میں ہمارے پیارے ملک انڈیا میں اسی سے نوت فیصد ایسی سوشل میڈیا پوسٹس ہے جو فلسطین اور اسرائیل کے وار کو لے کر اپلوڈ ہو رہی ہے اور وہ فیک ہے وہ پرانی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ کسی اور ملکی ہے کسی اور کنٹری کی ہے ناظرین ہم ضروری سمجھتے ہیں ایسی بات کے اوپر اور اس ریپورٹ کے اوپر گفتگو کرنا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے فلسطین ایک اپنے شدید دباؤ کے حال میں ہے کیسے فلسطینی بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے کیسے فلسطینیوں پر تشدد برپا کیا جا رہا ہے غزہ کو ایک بھندر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے ناظرین ایسے حالات میں ہر ایک کا اپنا پی او بی ہے ہر ایک اپنے نظریے سے سوچتا ہے ہر ایک اپنی آزادانہ سوچ کے مطابق سوچتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ ایک سوال ہم آپ تمام سے کرنا چاہیں گے اور سبی سے کرنا چاہیں گے کیا آپ انسانیت کو سپورٹ کرتے ہیں کیا آپ انسانیت کے سمرتھن میں ہیں کیا آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسانیت نام کی ایک چیز بھی دنیا میں اور ہماری روزانہ کی زندگی میں ایکزسٹ کرتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ ضروری سوال ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں منسٹری میڈیا کو بھی اور ایسے بہت سارے جگہ پر جہاں پر فیک نیوز کو سرکیلیٹ کیا جا رہا ہے فلسطین کو برا بتانے کیلئے جس کی بہت ساری مثالیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہیں اگر آپ تفصیلاتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں سیکیورٹی ریزن اس کو یہاں پر پلے نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اس ریپورٹ کے اوپر اگر بات کی جائے تو ہم نے ابھی بات کی فلسطین کو لے کر کے کیسے ایک طرف نیوز بیان کر کے فلسطین کو تمام کی نظروں میں کرمینل بتایا جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک کا سپورٹ اس کے برخلاف اسرائیل کی طرف ہے ناظرین حالیٰ کہ یاد رہے فلسطین ایک ایسا ملک ہے جو بہت چھوٹا ہے جس کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جن کے پاس وہ آلات نہیں ہے جس کے ذریعے وہ جنگ کر سکے دنیا کی نظروں میں تو فلسطین ہے ایسا کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں نے فیک نیوز کو سرکیولیٹ کرنا فیک نیوز کو بڑھاوا دینا اور فیک ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے بھیجنا شیئر کرنا یہ ہماری گندی عادت بن چکی ہے اگر ہم اس چیز پر غور کرے اور ہم ہماری ذمہ داری سمجھے کہ اگر کوئی ویڈیو ہمارے سامنے فلسطین اور ازرائیل کے وار کو لے کر آتی ہیں ہم پہلے اس کی تحقیق کرے ہم آلہ وسائل سے اور بختہ سوتروں سے اس کی تحقیق کرے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے جب تک اس خبر کی اور اس تصویر کی اور اس ویڈیو کی تصدیق نہ ہو جائے ہم اس کو آگے شیئر کرنے سے بلکل پرہیس کرے ہاں ہم ہمارا سپورٹ ہمارا سمرتھن ہم ہماری رائے فلسطین کے حق میں بیش کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیسے انسانیت پر حملہ ہو رہا ہے دو تین ہزار سے زائد لوگ اب تک اپنی جان گوا چکے ہیں یہ ہم لوگ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر بصیرت آن لائن چینل کے ذریعے ایک میسیج آپ تمام تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ آوائیڈ کرے فیک خبروں اور فیک نیوز اور فیک ویجولز کو آگے شیئر کرنے سے کیونکہ ناظرین ہم نے ابھی دو وجوہات کو آپ کے سامنے ذکر کیا نمبر ایک تو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو اور لوگوں کے دیکھنے کا نظریہ لوگوں کی سوچ اس کے ذریعے جو ہے تو ڈگ مارا رہی ہے یہاں پر لوگوں کی سوچ کشمکش کا شکار ہو رہی ہے اور نمبر دو ہم سپورٹ کی بجائے کہیں نہ کہیں ان کو ڈیفیک کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ غلط بات ہے تو تمامی مسلمان بھائیوں سے یہ اعلان کرنا چاہیں گے تو تمامی مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام ہم نے پیش کیا ہے آپ اگر ہماری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ کل ایک ایسی تحقیقی ویڈیو آپ تمام کی خدمت میں لائی جائیں گے ان تمام فیک ویڈیوز کو جمع کر کے جو سوشل میڈیا پر زیادہ سرکیلیٹ ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے رائے کمنٹ وکس میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم